اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آنسو خیر افیح سے ہوں گے میں حضر شرف اور آج یار آپ دوستوں نے کافی حکم کیا تھا کہ ہمیں نہ آپ اپنا مال بھی چیک کروائیں تو ان دوستوں کے حکم پر آپ کو آج انشاءاللہ ٹوٹل اپنے مال کا ایک دنہ اوور تھو دیں گے تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور ویڈیو کے شروع میں میری آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے اگر آپ فسط ہی ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیک تم کو ضرور پرس کرلی جگہ ٹھیک ہے نا تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی اچھا جی میں آپ کو تقریباً جو بڑی بکری ہیں ان سے سٹارٹ کروں گا اور پھر چھوٹے جانبوں کی طرف لے کے جاؤں گا کوالٹی آپ کو چیک کرواؤں گا ٹھیک ہے تو اس قسم کی چیزیں ہمارے پاس ٹھیک ہے ماشاءاللہ اور یہ تقریباً ایک دن کا تین کے جی کے قریب دودھ کرتی ہے میں یہ نہیں کہوں گا چار پانچ کے جی جس تین کے جی کے قریب کرتی ہے اس سے زیادہ نہیں کرتی اور انہیں د دن دکھلے جب بھئی اور میرے خیال میں یہ چار دانت ہے چار دانت ہے ابھی ٹھیک ہے تو چلے آگے لے کر چلتے ہیں آبی چک روشری بکری اچھا جی آپ نے یہ میرا مال شاید ایک دو یا تین ویڈیوز میں پہلے بھی دیکھا ہو اگر دیکھا ہے تو کمنٹ کیجئے کا کس ویڈیو میں دیکھا ہے اس بکری کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے چار دھڑ ہیں ٹھیک ہے ان چاروں سے دودھ آتا ہے ایک دو تین چار چاروں سے بلکل من کے صحیح دودھ آتا ہے اور اس کی ایک چھوٹی فیمیل بھی ہے وہ بھی میں آپ کو چیک رواتا ہوں اندھی پٹھ لے کہیں تو چھوٹا بھئی نا اس کی وہ لینے کے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دوستوں نے حکم کیا تھا کہ بھئی اپنا مال بھی چیک روائیں تو میں نے کہا چلے دوستوں کو چیک کروا دیتے ہیں ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے کوئی نہیں اچھا تو یہ اس کی ایک فیمیل ہے ساتھ میں ماشاء اللہ بہت کیوٹ ہے یہ بھی چاروں تھنوں سے یہ دودھ خود بھی سک کرتی ہے اور کے جانور لیکے اب ہو اس کے علاوہ جی یہ کچھ وائٹ کلر میں مکس بکنی نظر آنی ہے آپ کو یہ ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیوز بھی ہماری آئی تھی کہ ہم نے بتایا تھا کہ کچھ لوس ہوا تھا تو اس کی ہیلنگ کے لئے ہم نے چرائی وغیرہ پر چھوڑی ہیں اور باقی یہ بڑی بکری میں اب آپ کو چیک کروا رہا ہوں ٹھیک ہے جی اگلی لیکے ہو بھئی اس کی کوالٹیز یہ ہیں کہ یہ تقریباً تین ماہ سے تین یا ساڑھے تین ماہ پہلے اس نے ڈریوری کی تھی اور ابھی بھی تقریباً ٹوکے جی دودھ دے رہی ہے فرس ٹائمر ہے ٹھیک ہے اس کا ناک وغیرہ میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کوالٹی ٹھیک ہے اور باقی آپ دوستوں نے کہا تھا کہ دکھائیں تو میں دکھا رہا ہوں سیل والی تو نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے یہ جی تقریباً جو مال کی اچھی بکٹی ہے نا وہ چیک کروا ہوں گا شلاب کو ٹھیک ہے بچھڑی ہو تو لے یہ ہو بس اسی بکٹی ہے آپ دوستوں نے صرف کوالٹی چیک کروانی ہے اور آپ نے کہا رہا بچندہ شوق ہے ٹھیک ہے جی تو باقی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بہت ہائی کوالٹی کی بکٹی ہیں صرف یہ چیک کرواروں کے ہمارے پاس کس قسم کا محل ہے بریک پرنٹ میں بیٹل ہے جی اور باقی میں نے جو بھی آپ کو چیک کروائی ہیں بیٹل ہیں شاید کوئی ایک مکس ہو یہ بلیک میں بیٹل ہے تقریباً ساری بکٹی ہیں نا تین چار 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 ماہ پہلے ڈلیوری کی تھی سب نہیں اور یہ جی یہ بھی بیٹل ہے ماشاءاللہ اس کی ہائیٹ کافی اچھی ہے ٹھیک ہے چھوڑ ہوئیں اور باقی یہ چیک کریں ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی کوالٹی آپ کو چیک کرواروں اور یہ چیک کریں آگے موک کراتے ہیں آپ کو کچھ بکٹیوں کی صحیح تھوڑی سی جیسے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی صحیح اتنی اچھی نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اس نے دو ماہ پہلے بچوں کی ڈلیوری کی تھی اور تین بچے تھے اس کے ساتھ تو اس وجہ سے اس کا کوئی ایشو ہو سکتا ہے ماشاءاللہ یہ چیک کر سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے جی کھڑ ہو بھئی اگلی لے ہو باقی ایک چیز آپ کو اور چیک کروانی ہے جو میری فیورٹ ہے بھی اس محال میں وہ یہ ہے جی اس کا نکوڑ بگرہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت پیاری چیز ہے اور ابھی یہ تقریباً چھ ماہ یا سات ماہ کے قریب اس کی ایج ہے اس سے زیادہ نہیں ہوگی ماشاءاللہ یہ کافی پیاری ہے باقی یہ بھی بلیک میں ہے پرنٹ میں ہے اور اس کی پروپٹیز یہ ہیں کہ اس کے بھی چارتھان ہے یہ چارتھانے سے نہ دودھ دیتی ہے اور ماشاءاللہ چارتھانے بلکل ٹھیک ہے چارتھان ان کی ایک پہلے ویڈیو آ چکی ہے میرے خیال میں باقی یہ اپنا اس کو میں مکمل طور پر نہ دکھاؤں گا بکریاں بڑی ہمارے پاس جتنی بھی ہیں تقریباً دو دو تین تین سوئے والی ہیں جو بڑی بکریاں جنہوں نے چارچر پانچ پانچ دفعہ ڈلیوری کی تھی وہ ہم سیل کر دیتے ہیں اور اب نکر رہے کیونکہ اب ہمیں تھوڑا سا علم ہو چکا کیونکہ ان سے زیادہ پروفٹ ملتا ہے باقی یہ چیز ماشاءاللہ چیک کر سکتے ہیں آپ یہ کوالٹی ہے مارے پاس گانیاں وغیرہ ڈالی ہوتی تو بہت زیادہ اچھی بھی لگنی تھی لیکن میں صرف آپ کو دکھانے کے لئے آج ویڈیو کر رہا ہوں انشاءاللہ کبھی پھر بنائیں گے پھر گانی اور جولے بھی ڈال لیں گے زیادہ اچھی لگیں گی باقی یہ چینہ مال میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ تقریباً جو ہمارا لوس ہوا تھا نقصان اس کی ہیلنگ کے لئے ہم نے چرائی وغیرہ پر چھوڑی ہیں تو الحمدللہ کافی اچھا سیٹ اپ چل رہا ہے یہ چاہتے ہیں یہ ٹوٹل میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور میں ایسے کرتا ہوں کہ میں پورے وڑے میں موگ کرتا ہوں جہاں کو اچھا جانبہ نظر آتا ہے وہ آپ کو دکھا دیا کروں گا اور یہ تو ہم نے بسکلی چرائی بگرہ پر چھوڑے ہیں وائٹ کلر والے جو ابھی ہیں اور یہ بلیک میں آرہی ماشاءاللہ ٹھیک ہے یہ ہماری اس سال کی جو پیداوار ہے وہ ہے اور ابھی اس کو بخار وغیرہ جو اس کو نزلہ وغیرہ بھی لگا ہوا ہے تو اس کی میڈسن وغیرہ میں کرتا ہوں بعد میں انشاءاللہ باقی تو سارے جانور اللہم تلیل ایکٹیو ہے ہیلتی ہیں کبھی کبار گرمی کا سیزن ہے تو ہو جاتا ہے چرائی کرتے ہیں جانور تو ان کو نزلہ وغیرہ لگ جاتا ہے اچھا یہ بکری دیکھ کر آپ نے مجھے کافی بتانا ہے کہ میرا مال اپنے کس ویڈیو میں دیکھا تو کمنٹ بھی کرنے ہیں ٹھیک ہے اس کی ماشاءاللہ ہائٹ وغیرہ کافی اچھی ہے میری فیوریٹ بکریوں میں سے یہ کہی ہے دودھ دینے کی کپیسٹی اس کا ایک تھانہ اور تقریباً دو گئی کرتی اس سے زیادہ نہیں کرتی کیونکہ اس کا ایک تھانہ کا کوئی ایشو ہے وہ زیادہ ٹھیک نہیں ہے باقی میں آپ کو ورثو دے رہا ہوں یہ میں نے اس دفعہ ہم نے مین کے بچے ان کی پیداوار کیا جو بھی کیر کر کے ان کو نا پا لیا ہے ہاں 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 ہاتھ ہاں 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 کہ بکریوں کی ہائٹس بگر اچھی ہو جائیں عمال ٹھیک ہے جس کوالٹی کا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے میں مزید بھی انشاءاللہ نا جو اچھی بکری ہیں وہ باہر نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو اب یہ ایک چیز آپ کو چیک کروانی ہے ٹھیک ہے جی اچھی چیز ہے نا میرے خیال میں تو بہت اچھی ہے جو میں آپ کو پہلے چیک کروانے چکا ہوں اس کے کمپیریزن والی اس کے جوڑ والی چیز ہے اس کا ناک چیک کریں اور صرف اس کی ایج میرے خیال میں پانچ ماہ کے قریب ہوگی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی دودھ وغیرہ ہمیں نے کیری کرتے ہیں یہ چیک کروانے چیک کروانے ایک یہ چیز ہے ماشاءاللہ ان بچوں کا جو بکرہ باپ تھا نا وہ تقریباً کھیرہ تھا اور ہم نے اس کے اچھی ہزار کا سیل کیا تھا وہ ہم سے گلتی ہوگی تھی کہ ہم نے اسے سیل کیا تھا بٹ وہ اچھا اس نے اچھی نیک پیداور دیا ہمیں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کان وغیرہ بھی ٹھیک ہیں لیکن جو اور چیز مجھے نظر آتی نا وہ ان کے کان نہیں ہیں اور اسی بکرے کا نا ہم نے ایک بریٹر بچہ بھی خرید ہے خود کسی سے ہمارے مالکہ نہیں وہ یہ لاستہ منڈی بھی گیا تھا وہاں سے خرید ہے ہم نے اس کی بھی ہے تقریباً ڈیڑھ ماہ کے قریب یہ دو ماہ کے قریب ہوگی دو ماہ سے مجھے نہیں لگتا زیادہ ہوگا یا ڈیڑھ ماہ سے باقی یہ بکریاں آپ ہماری دیکھ چکے ہیں پہلی ویڈیوز میں بھی آ چکی ہیں پتھانڈر ٹھیک ہے جی اچھا جی اب نا آپ کو ٹھیک ہے مال ماشاءاللہ جس کوالٹی کا بھی ہے میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں تھوڑی سی نا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان کی صحیح تھی اس دفعہ بکریوں کی کچھ کی ہر کسی کی نہیں کچھ کی تھوڑی سی نا وہ اتنی اچھی نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے ابھی بچوں کی ڈیلیوری کی ہے نا کچھ بکریوں نے فرس ٹائمر تھی تو اس لیے کمزوری ہو گئی ان کو یہ چیک کریں بلیک میں ہے اور یہ تقریباً اس کو ساتھ سے آٹھ ماہ ہو چکے ہیں ڈیلیوری کی ہو گئے اور یہ ابھی تقریباً اے کے جی یا ڈیڑھ کے جی کے قریب آرام سے دودھ کرتی ہے ڈیڑھ آرام سے کرتی ہے ارزانہ کا باقی آپ کو بکرہ ایک چیک کروانا تھا پچھلی ویڈیوز میں بھی آ چکا کافی دوستان نے حکم بھی کیا تھا کہ بھئی اس کے بارے میں بتائیں اٹھپا بھی بلو تو لہو جی اس کی ایج جی تقریباً اے بکرہ پڑھیں بھئی بکری چھاڑ دیو بکری چھاڑ دیو بکرہ پڑھ پچھل آجا تھوڑا جو اچھا جی اس بکرہ کی ایج تقریباً تقریباً میرے خیال میں تو لے کے تی ایس پندرہ تک آج تی ایتری ہی کا ہاں جی تقریباً ڈیڑھ ماچ کی ایج ہے اس سے زیادہ ایج نہیں ہوگی باقی اس کی ہم توٹل ہیلس وغیرہ اس کی کیر کر رہے ہیں اب اس کو دوز زیادہ من کے پروائیڈ کرنے کی وجہ سے اس کو موشن وغیرہ لگے ہوئے ہیں باقی فلی ایکٹیو ہے ماشاءاللہ اور یہ سیل والا بھی نہیں ہے باقی یہ چیزہ تک یہ سیل بھی کر سکتا ہے بھائی یہ ہمارا یہ یہ سیل بھی کرنا ہے انہوں نے لیکن چکر ہے جنہاں مہدر ہوں چو ٹھیک بس ساتھ دیں ٹھیک ہے جی چلے ویڈیو اینڈ کرتے ہیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی مال بیسکلی اندر بھی کھڑا ہے کافی مال ہے الحمدللہ تو جس آور تھو دے رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے نا کہ یہ جی چیزیں ہیں اور وہ بکرا نا بکری کے نیچے دودھ پی رہا ہے بلکل ایکٹیو ہے جو سیل کرنا ہے میں آپ کو فوکس کر کے دکھا دیتا ہوں کوئی دوست ہوتا ہے نا جنہوں نے خریدنا ہوتا ہے یہ دیکھنے آپ ٹھیک ہے بلکل ایکٹیو ہے اور دودھ پی رہا ہے اچھے طریقے سے بھی رہا ہے تو چلے دوستو ویڈیو اینڈ کرتے ہیں امید آپ کی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس قسم کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو مزید اچھے اچھی ویڈیوز ملتی رہا کریں